پردیش میں جہاں کسان خات کو لے کر کافی پریشان ہے تو وہیں خات کی غالب آزاری رکھنے کا نام نہیں لے رہی وپکس بھی اس مردے کو جم کر اٹھا رہا ہے ورطمان سرکار کو کسان برودی سرکار ٹھرائے جا رہا ہے حالی میں ہی بلڈرانپور زلے کی بسند پور دھانا انترگت اتر پردیش سے چھتز گڑا رہی ایک ٹرک کو بسند پور پولس نے پکڑا جس کے عوائد روپ سے چھسٹو پچاس پوری یوریا زبت کی گئی ٹرک چالک اور پرچالک سے ٹھیک جواب نہیں ملنے کی قارن وہ بھاگ نے کاروائی کی ہے ملی بغت کے وجہ سے کالا بازاری یہاں پر یوریا کی ہو رہی ہے کھات کی ہو رہی ہے اور فصلے خراب ہو رہی ہیں لگاتار پر دھیان نہیں دیا جا رہا ادھکاریوں کے ساتھ گھر سے یہ کالا بازاری ہو رہی ہے ایسے آروپ بھی لگ رہے ہیں پولس نے چھسٹو پچاس پوری عوائد یوریا زبت کیا ہے ادھک جانکاری کے لیے صدیب اپاد دھیا جڑ گئے ہیں صدیب کسان پریشان ہے فصلے خراب ہو رہی ہیں لگاتار یوریا کی مانگ کر رہے ہیں کھات کی مانگ کر رہے ہیں پر وہ انہیں نہیں مل رہا کالا بازاری لگاتار چل رہے ہیں آخر کس کی ملی بغت یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جی میں بتانا چاہوں گا بیتے دنوں بسند پور پولیس نے چھسٹو پچاس بوری یوریا جو ہے اتھر پر دیکھ سے چھتیس گڑ آ رہی ٹریک میں پکڑی تھی اور یہاں کسان لگاتار خاد دکانوں کے پاس جا کر کچھ یونٹ لگا رہے ہیں بھاری کلت خاد کی ہو گئی ہے ان کی فصلے برباد ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی جو ہے کالا بجاری چرم پر پہنچ چکا ہے بری تعداد میں ہاں پر ذکھ کی گئی ہے خاد کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے اور کیا کچھ پینا ہے پرشاشن کا جی کلیت بھی سے پہ پہ پولیس ادھیکاری سے ہم نے بات کی تھی چھے سو پچاس نگ یوریا جت بسندپور پولیس نے کی ہے اور چھے سو پچاس نگ یوریا جت کرنے کے بعد ان پر آوشک وستو اجنیم کے طرف جو ہے کاروائی کرتے ہوئے اور ان کی یہ ڈرائیور کو جیل بھیج دیا ہے بہت شکریہ جانکاری کو شاہ جا کرنے کے لئے سودی